بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرامہ یہ پانچ جولائی ہے اور دن ہے جمعہ کا دیکھئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بہت سے حوالوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا اس دور میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی اس دور میں ججز کو ڈرائیا دھمکایا گیا اس دور میں نائنصافی پر مبنی فیصلے کروائے گئے اور سب سے بڑھ کر اس دور میں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے خلاف اپنے ججز کھڑے ہونا شروع ہوئے پہلی دفعہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکثریت کھو گئے کل الیکشن ٹریبونل والے کیس کی سماعت کے دوران نیاز اللہ نیازی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے بھری عدالت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نیاز اللہ نیازی صاحب کا یہ جملہ سن کر شدید آگ بگولہ ہوئے یہاں تک کہ اٹھ کر چلے گی اور آج پانچ جولائی جمعہ کے دن قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر نئی قیامت برپا ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئی ہنگامہ خیز صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر قاضی صاحب کتنے برے طریقے سے فس گئے ہیں تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے اڈیالہ جیل سے آج ایک اور بڑا دھماکہ کر دیا ہے اس خبر کی مکمل تفصیلات بھی میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئی ہنگامہ خیز صورتحال جو ڈیولپ ہو گئی ہے دیکھئے یہ کسی بھی چیف جسٹس کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے کوئی بڑی سیاسی جماعت بری عدالت میں چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دے کہ آپ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں یہ کسی بھی چیف جسٹس کے لیے شرم کا مقام ہے اسی وجہ سے کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا غصے میں پہلی دفعہ دیکھا گیا کل جب نیاز اللہ نیازی صاحب نے الیکشن ٹریبونل والے کیس کی سماعت کہ دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں صرف آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا میرے جتنے پیٹشنرز ہیں یعنی آٹھ نو ایم پی ایز ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے جن کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا اور سب سے بڑھ کر وہ اڈیالا جیل میں جو سلاخوں کے پیچھے ہے یعنی امران خان کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ امران خان بھی آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا اب کل یہ لگ رہا تھا کہ شاید صرف یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کا فیصلہ ہے کیونکہ کل ہی سماعت کے دوران جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے روسترم پر بلایا کہ کیا آپ کو بھی میرے اوپر عدم اعتماد ہے کیا آپ بھی اس بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے انٹرسٹنگ لی یہ کہا تھا کہ نہیں ہمیں آپ کے اوپر عدم اعتماد نہیں ہے لیکن آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کیونکہ قاضی صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف میرے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرے گی میری بھری عدالت میں اتنی بیزتی نہیں ہوگی یعنی جتنے بھی نائنصافی پر مبنی فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کر دوں جو کچھ بھی ہو جائے یہ اس نہج تک نہیں جائیں گے اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ تھی کہ شہر اقتدار میں کئی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی عمران خان مجھے یاد ہے آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو یہ ہدایت کر چکے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس نہ سنے پاکستان تحریک انصاف تمام تر وہ کیسز جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھیں گے ان سے خود کو الگ کر دے آپ دیکھ لیجئے اب بلے کے انتخابی نشان والا معاملہ ہو تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے والا معاملہ ہو پھر انتخابات میں دھاندلی والا معاملہ ہو پھر آروز کی تائیناتی ہو پھر تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والا کیس ہو نیاب ترمیم کل ادم کیس ہو یعنی یہ وہ تمام کیسز جن کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا قاضی صاحب ان تمام تر کیسز کی سماعت میں خود بیٹھے اور قاضی صاحب نے تمام تر کیسز کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف دیا تو عمران خان اس ٹائم بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے اسی وجہ سے آج عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر نئی قیامت برپا کر دی اب سے کچھ دیر پہلے یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے عمران خان کی ایک بڑی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی یہ بڑی امپورٹن ملاقات تھی کچھ صحافی بھی وہاں پر ملاقات تھے کیونکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی اڑیالہ جیل میں چل رہی تھی عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا یعنی وہ تمام تر کیسز جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے سن رہے ہیں عمران خان نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ خود کو ان تمام تر کیسز سے الگ کر لیں دیکھئے یہ کسی بھی چیز جسٹس کے لیے شرم کی بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ سیاسی جماعت جس کو حالیہ انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہو سب سے زیادہ نمائندگی ان کی ہو بے شک فارم فورٹی فائف تبدیل کر کے ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی ہو اس کے باوجود ایک بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہو سابقہ اقتدار والی وہ جماعت ہو وہ جماعت موجودہ چیف جسٹس کے اوپر ادم اعتماد کر دے اور صرف یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ادم اعتماد نہیں کر رہی آپ دیکھی رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکثریت کھوتے چلے جا رہے ہیں کس طریقے سے ان کے اپنے ججز قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں کس طریقے سے وقلہ تنظیمیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کو لاہور بار اسوسییشن کی ایک تقریب تھی جس میں بقاعدہ طور پر یہ وارننگ دی گئی کہ اگر موجودہ حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی تو ملک بھر کے وقلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا دیں گے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اسی وجہ سے بہت سے والوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا ایک تو ان کے نائنصافی پر مبنی جو فیصلے ہیں وہ تو یاد رکھے جائیں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ دور تو تھائی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا چیف جسٹس جس کے اوپر اپنے ججز عدم اعتماد کر رہے ہیں جس کے اوپر موجودہ سیاسی جماعتیں عدم اعتماد کر رہی ہیں جس کے اوپر وکلا تنظیم عدم اعتماد کر رہی ہیں اور بھری عدالت میں ایک وکیل صاحب کھڑے ہو کر چیف جسٹس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اوپر عدم اعتماد ہے کیونکہ آپ بائز ہیں آپ کمپرومائز ہیں آپ مینج ہیں میرا بیٹا آپ کے پاس انٹرویو دینے آیا تھا اور آپ نے اس انٹرویو کے دوران بھی پاکستان تحریک انصاف سے متعلق سوالات پوچھے تھے اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی چیف جسٹس کے پاس ان تمام تر باتوں کے بعد کیا رہجت ہے کیا عزت رہجتی ہے سو بہرحال آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام تر لیگل ٹیم کے لوگ وہ تمام تر لوگ جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے قاضی صاحب کو پروٹیکٹ کرتے آ رہے ہیں حامد خان صاحب کا نام شہر اقتدار میں گردش کرتا ہے کہ وہ قاضی صاحب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں عمران خان بار بار ان کو کہتے رہے کیونکہ لیگل ٹیم کے اندر حامد خان صاحب سب سے سینئر ہیں حامد خان صاحب کو عمران خان کہتے رہے کہ قاضی صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لے کر رہو یعنی ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرو لیکن حامد خان صاحب نے ابھی تک نہیں کیا تھا عمران خان کے آج کے سٹیٹمنٹ کے بعد آج اعتراض اٹھائے جانے کے بعد اب لیگل ٹیم کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کسی کیس میں پیش ہوں انٹرسٹنگلی اب جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے نیپ تر عمیم کل عدم کیس ہے پھر الیکشن ٹریبونل والا کیس ہے یعنی یہ وہ تمام کیس ہیں جن میں عمران جس میں پاکستان تحریک انصاف خود پیش ہو رہی ہے یعنی نیپ تر عمیم کل عدم کیس میں تو عمران خان صاحب خود پیش ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان تمام کیسز کی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی اپنی درخواستیں ویڈرو کر لے گی کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اتنا دباؤ بڑھ جائے گا کہ وہ خود کو بینچز سے الگ کر لیں کیونکہ یہ ایک نئی ہنگامہ خیز صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس قسم کی صورتحال نہیں دیکھی تھی جہاں پر وقت کے قاضی کے اوپر اتنی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہو اور وقت کا قاضی جو ہے وہ پھر بھی تمام تر بینچز کے ساتھ چمٹا رہے کہ میں ہی تمام تر کیسز سنوں گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کا اپنا سٹیک جو ہے وہ ان کیسز کے ساتھ جڑا ہے یعنی مقصود سنشستوں والے کیس کا فیصلہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اسی لیے قاضی صاحب ان تمام تر کیسز کی سربائی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ججز قاضی صاحب کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں یعنی کل جسٹس اکیل عباسی صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے کیس کی سماعت کر رہے تھے الیکشن ٹریبونل والے کیس کے بینچ کا وہ حصہ تھے انہوں نے جس قسم کے ریمارکس چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے سامنے دیے جس طرح الیکشن کمیشن کے وکیل کی دھلائی کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے اور آج امران خان نے یہ نیا کارڈ کھیل کر مو سے شباز شریف کی حکومت جو ہے وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے گی جہاں پر ملکی ایک بڑی سیاسی جماعت جس کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک صوبے میں حکومت ہے وہ وقت کے قاضی پر عدم اعتماد کر رہی ہے اور شباز شریف کی حکومت اسی وقت کے قاضی کو اگلے تین سال تک اس سیٹ کے پر بٹھانا چاہتی ہے سو قاضی صاحب کے لیے چیزیں بہت مشکل ہوتی جارہی ہیں امران خان نے آج یہ بڑا سرپرائز دے کر چیف جسس قاضی فائزی صاحب کو بہت برے طریقے سپسا دیا ہے دوسری امپورٹن خبر ہے امران خان کا اڈیالہ جیل سے ایک اور بڑا دھماکہ دیکھئے امران خان اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں اٹ رہے آپ تقریبا امران خان کی گرفتاری کو ایک سال ہونے والا ہے ایک سال پہلے امران خان کا جو موقف تھا آج دن تک وہی موقف ہے چونکہ امران خان کے ساتھ جو کچھ جیل میں بیٹ رہا ہے وہ اس کی کمپلین نہیں کرتا یعنی اب سے کچھ دیر پہلے امران خان کی جو صافیوں سے ملاقات ہوئی اس میں امران خان نے کہا کہ مجھے جس جیل میں یا جس چکی کے اندر رکھا گیا ہے پچھلے تقریبا ایک سال سے وہ ایک اون کی طرح ہے شدید گرمی ہے حبس ہے لیکن میں اس کی کمپلین نہیں کر رہا البتہ جو ایجنسیوں کی مداخلت ہے کیونکہ امران خان پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنی تمام تر کابینہ کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہوتی ہے قانونی لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہوتی ہے امران خان گزشتہ کئی دنوں سے یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کی جو مداخلت ہے جیل میں اس کو ختم کیا جائے البتہ آج جو امران خان نے نیا دھماکہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایجنسیوں کی مداخلت جیل میں ختم نہ ہوئی تو میں بھوک ہرتال پر چلا جاؤں گا یہ بہت بڑا اعلان ہے امران خان کی طرح سے کیونکہ اگر امران خان اڈیالہ جیل کے اندر بھوک ہرتال کر دیتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جس قسم کی ہیڈ لائنز بنیں گی جس قسم کی کوریج اس خبر کو ملے گی وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ امران خان یعنی وہ شخص جو اس کو پچھلے ایک سال سے بے گناہ جیل میں رکھا گیا امران خان کا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چرچہ رہتا ہے یونائٹیڈ نیشن جو ہے وہ اظہار تشویش کر چکا ہے اور اگر امران خان اڈیالہ جیل میں بھوک ارتال پر چلے جائیں گے تو شہر اقتدار میں شباز شریف کی حکومت اور شباز شریف کی حکومت کو لانے والوں کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی بہرحال امران خان نے یہ بھی کہا کہ اس ملک میں جو سب سے بڑا فراڈ الیکشن کروایا گیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروایا اس کے باوجود چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھیجتے ہیں کہ آپ ان سے جا کر انصاف لیں پورا ملک کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن کروایا گیا لیکن چیف جسٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعریف کرتے ہیں جس الیکشن کمیشن نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا منڈیٹ چرایا ہمیں اس الیکشن کمیشن سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے اگر الیکشن کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجعہ کے اوپر آرٹیکل سکھ لگ جاتا بہرحال عمران خان نے بھوک ارتال کی دھمکی دے دی اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آج عمران خان نے چیف جسز قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کر کے نئی صورتحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پیدا کر دی ہے بہرحال آئندانے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات سے اگرہ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کی علی خانہ کا ہمیں ناصر ہو انٹیل نیکس رہیم اللہ حافظ